احمد اللہ رب العالمین مرشتہ جمعے سے اس موضوع کے گفتگو کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبِ خلقِ عظیم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفت کا سرابہ تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا ہر نام لیوہ الفت کا سرابہ ہو آپ نے فرمایا المؤمن مألف وَلَا خَيْرَ فِي مَا لَا يَأْلِفُ وَلَا يَوْلَفِ مؤمن الفت کا سرابہ ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں یہ دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور لوگ اس سے الفت نہیں کرتے اور آپ نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ مَا لَا يُحِبُّ الْرِفْقِ مُغَوَّت کا مُغَوَّت کا شفقت کا لیکن آپ کو اہلِ خانہ سے بہت محبت دی اور آپ نے اشارت فرمایا کہ خیرُكُم خیرُكُم لِأَهْلِهِ وَعَنَ خَيْرُكُم لِأَهْلِهِ تم نے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا شلوک کرتا ہے اور دیکھو تم نے سب سے اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ شلوک کرنے والا میں خود ہوں اسی طرح سے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اولاد سے بہت دیار تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی تشریف نہ تھی آپ پیار میں محبت میں عدب میں ان کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ان کے لئے اتنی چادر بھی چھاتے ایسی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیاں اگر کبھی آپ سے ملنے آتی تو آپ ان سے بھی بہت شفقت و مروت سے پیش آتے اور اہلِ خانہ میں یہ جو دو پیاری شخصیتیں ہیں حضراتِ حسنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تو کیا ہی کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود ان سے پیار کیا ہے بلکہ ان کے پیار کو جزوہ ایمان بنا دیا ذرا الفاظ پر غور فرمائے فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں میرے گلدستے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں اور اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندہ مبارک پہ ایک پہ امام حسن ہے ایک پہ امام حسین ہے تو کسی نے کہا واہ بھئی واہ واہ بھئی حسن اور واہ بھئی حسین تمہیں کیا سواری پائی ہے اور دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں کیا سواروں کو بھی تو دیکھو کہ اللہ نے سوار کیسے بنائے ہیں عزیز آمی گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گور میں لئے ہوئے ہیں اور ان کے دہن مبارک پہ بار بار بوسہ دیتے ہیں بلکہ موں میں موں ڈالتے ہیں اور پھر یہ الفاظ فرماتے ہیں کہ آئے اللہ میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے معلوم یہ ہوا کہ حب حسین جو ہے وہ حب محمد کا ذریعہ بن جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ امام حسین قدم رکھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو اپنے اوپر چڑھاتے ہیں ان کے قدم اپنے سینے پہ لئے جاتے ہیں ان کو بار بار آپ بوسہ دیتے ہیں پیار کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرمائے عزیزہ نے گرامی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا ایک محبت کا اور اس محبت کا حضر واطر حضرات حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے حاصل فرمایا آپ کا ایک خاص مزاج تھا جو کہ ہم مخاری شریف میں پڑھتے ہیں رضی اللہ علیہ وسلم مِن شَيْءٍ قَدْ فَقَالَ لَا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو سوال کیا اور آپ نے کہا ہوا نہیں بھئی نہیں نہ کبھی نہیں کہا انکار نہیں فرمایا ہاں اگر کوئی مجبوری کی صورت ہوتی تھی تو معذرت فرماتے تھے اور آئندہ آنے کو کہتے تھے اور آئندہ پھر اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے حدیث میں ہم نے پڑا کہ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دیناراً وَدِرْحَمًا وَلَا شَأْتِ وَلَا شَأْتِ وَلَا بَعِيرًا وَلَا عُوْسَ بِشَئِ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے میں نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم سونا چاہیے کوئی سکا پیسا کچھ بھی اپنے ترکے میں نہیں چھوڑا نہ کوئی بھیر نہ بکری نہ اونک کوئی مال متا جانت آپ نے ترکے میں نہیں چھوڑا اور کسی چیز کے بارے میں آپ نے وسیعت بھی نہیں فرمائی عدی بن حاتم تائی کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملنے کے لیے گیا تو میں دل ہی دل میں ہی سمجھتا تھا کہ یہ شخص بہت بڑا بادشاہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر آنے کو کہا ابھی ہم راستے میں تھے کہ ایک بڑھیا آ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ایک طرف ہو گئی آپ نے مجھے انتظار کرنے کو کہا اور اس بڑھیا کی بات کو آپ نے پوری تسلی سے سنا اور جب تک کہ وہ بیچاری خود اس کی تشفی نہیں ہو گئی آپ نے اس سے اجازت نہیں لی اس کے بعد آپ لے کے مجھے گھر آئے اس شخص ابھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا تھا اگر یہ شخص بادشاہ ہوتا تو ایک غریب بڑھیا کے ساتھ اس قدر توازو اور محبت سے پیش نہ آتا تھا کہ لیکن یہ نہیں شخص ایک گھر میں پوری ہو گئی کہ جب نے حضور کے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں سواہے ایک گدے کے جس میں ایک خجور کی چال بھری ہوئی تھی کچھ نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ گدہ عطا فرما دیا اور مجھے اس پہ بیٹھنے کو کہا اور خود نیچے زمین پہ بیٹھ گئے میں نے بار بار تقاضی کیا کہ یا رسول اللہ اس پہ آپ بیٹھیں تو آپ نے کہا نہیں یہ آداب مہمانداری کے خلاف ہے تو مجھے گدے پہ بیٹھنے کو مجبور کیا اور خود آپ نیچے بیٹھ گئے لیکن کہ مجھے اس وقت پتا چل گیا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہے یہ سر براہ مملکت نہیں یہ دولہ کے رسول ہے یہ تو نبی ہے اور ہم نے حدیث میں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ اس قدر عدب کرتے تھے اس قدر محبت اور پیار کہ آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے آپ میں بال کٹوائے ہیں تو زمین پہ نہیں گرنے دیتے راستے ہی راستے میں اسے کے لیتے تھے آپس میں بانک لیتے تھے وضو کا پانی ہے تو زمین پہ گرنے کی وجہے وہ لوگ لے لیتے تھے اور اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے اب دیکھئے بہت خوبصورت اور اہم بات یہ حدیث میں آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ تم میرے وضو کا پانی اپنے چہروں پہ کیوں ملتے ہو تو دیکھیں وہ جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور ان کس لیے یہ آپ کے وضو کا پانی اپنے چہروں پہ ملیں گے تو دیکھیں آپ نے محبت کا کیا عدب سکھایا ہے کہ اچھا دیکھو اگر تم سچ مچ مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تین کام کیا کرو ایک یہ ہے کہ صرف سچ بولا کرو زندگی میں صدق اور سچائی کو اپنا شعار بنا لو محبت اللہ کے رسول سے کرتے ہو تو محبت کی تین نشانیاں اور محبت کی تین تقاضیں زندگی میں سچائی اختیار کر لو نمبر دو زندگی میں امانت دیانت انٹیگریٹی اس کو اختیار کر لو اور نمبر تین ہمسائے کا خیال رکھا کرو ہمسائے کا حق ہمسائے کی ادا کیا کرو اگر پیار کا سعودہ کرنا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اور سچ مجھ پیار کرتے ہو صرف دعویٰ نہیں بلکہ پیار کا کوئی تقاضہ بھی پورا کرنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں کہ میری محبت کا تقاضہ تین باتیں ہیں بنیادی طور پر سچائی امانت اور ہمسائے کا خیال رکھنا اس کے حقوق پورے کرنا لوگ تو علم بھی چونی باتیں کہا کرتے ہیں میں ایک جملہ حضور کا آپ کو سناتا ہوں اگر آج اس پہ عمل ہو جائے تو شام سے پہلے پہلے اس ملک میں کوئی غریب نہیں نظر آئے گا کوئی بھو کا نظر نہیں آئے گا افماکہ علیس بالمومن الَّذِي اشبع وَجَارُوهُ جَائِ عَن بِجَنْبِ بھئی وہ شخص تو مومنی نہیں ہے مسلمان نہیں ہو سکتا وہ شخص کہ وہ پیت بھر کے کھالے اور ساتھ ہی اس کا ہمسائے جو ہو وہ بھوکا پڑا ہوا ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تو حق کے ہمسائے کی میں پہلا حق یہ ہے کہ میں تم اگر متنجن کھا رہے ہو کورما کھا رہے ہو تو گھرہ ہمسائے کو بھی پوچھ رو کہ اس نے نہیں کس کھایا ہے اس کو روکی سکی محسر ہے یا نہیں اگر اس کو روکی سکی محسر نہیں ہے تو نیا اپنے کھانوں کو جڑا کم کر لو پھر بھونے ہوئے گوشت کی جگہ اگر اس میں پانی ڈال لو اس کو شوربہ بنا لو سارم کی مقدار زیادہ کر لو پھر اپنے کھانے میں اس کو شریک کر لو کبھی زبا کرتے ہو گوشت لاتے ہو تو ہمسائے کے گھر کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر بھیج دیا کرو اور دیکھو ہمسائے کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے اور یہ نماز کا جو نظام یہ سارے کا سارا یہ جو پانچ بند پر کٹھا کھڑا کر دیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے اللہ کے لئے ہم جاتے ہیں لیکن لوگوں کا بھی تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس حال میں ہے کس کے کبڑے پھٹے ہوئے ہیں کس کا چہرہ زرد ہے کون لمگین نظر آتا ہے کون پریشان نظر آتا ہے کون آیا نہیں کون بیمار پڑا ہوا ہے کس کو اعادت کی ضرورت ہے کس کے ہم تازیت کی ضرورت ہے کس کو دوائی کی کس کو خوراک کی کس کو مالی مدد کی اور کس کو ساتھ بیٹھ کے ویسے تسلیق کی چند بول بولنے کی ضرورت ہے یہ سب نماز کے تقاضے ہیں اور یہ سب حقِ ہمسائیگی ہے تو فرمائے مجھ سے پیار کرتے ہو میرے وضوح کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے اپنے موں پہ لگاتے ہو چلو ٹھیک ہے لیکن دیکھو محبت کا اصل تقاضی یہ نہیں ہے یہ ہے سچائی امانت حقِ ہمسائیگی اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو جسے انسانیت کہا جاتا ہے جسے اخلاق کی بلندی کہا جاتا ہے وہ خلم ہے قوتِ برداشت ہے پہلوان ونید ہے وہ کسی کو میدان میں اٹھا کے پٹھ دے پچھاڑ دے فرمائے شہ زور وہ ہے کہ غصے کے عالم میں اپنے آپ پہ قابل پالے یہ شہ زوری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں اپنی محبت کے تقاضے میں سچائی امانت اور حقِ ہمسائیگی کی تلقین فرمائی ایک اور بات کی بھی بہت خوبصورتی سے تلقین فرمائی اور کر کے دکھائے اور وہ ہے اہد کی پابندی جو اہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان جس میں دیانت نہیں ہے امانت انٹیگریٹی نہیں ہے اور اہد کی پابندی کے بارے میں اتنا اہم واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر کے موقع پہ ایک ایک آدمی کی ضرورت ایک ایک نفر کی ضرورت وہاں حضور کے دو صحابی اور دو گراندیل قسم کے مضبوط صحابی میدانی جنگ میں غزوہ بدر میں حصہ لے سکتے تھے مگر ایک واقعہ ان سے پیش آگیا یہ دو صحابی کون تھے ایک حضیفہ بن یمان ہیں اور ایک ابو حسل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ سے مدینہ چلے آ رہے تھے راستہ میں قریش نے ان کو پکڑ لیا اور کہا ہاں محمد کے پاس جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا ہاں دعا تو ہم بھی جا رہے ہیں تمہاری تو جنگ ہوگی تو وہاں تم جنگ میں تم ہمارے مقابلے میں لڑو گے ہم تو نہیں چھوڑتے تمہیں تو خضیفہ نہیں دیئے وہ حسل نے کہا کہ نہیں لڑھتے نہیں لڑھیں گے میں کہا اہد کرتے رو کہا اہد کرتے تمہارے خلاف زنگ میں نہیں لڑھیں گے اجھر اہد کر کے آگئے اجھر غزر بدر میں دیکھا کہ حضور کو تو ایک ایک فردی کیا بچے بچے کی ضرورت ہے مقابلہ بہت سخت مقابلہ ہے اجھر ایک ہزار لوہے میں ٹوڑے ہوئے اجھر تین سو تیرہ بے سر و سامان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی خدمت میں حاضر ہو کہا رسول اللہ ہم تو لڑیں گے ہرچند کہ ہم نے یہ اہد کیا ہے قریش کے ساتھ ہم ان کے ساتھ اہد توڑیں گے اور ان کو مقابلہ میں لڑیں گے غزر بدر سے محروم نہیں لگے ابو حضیفہ ابو حسن اگر تم اہد کر کے آئے ہو وعدہ کر کے آئے ہو تو اس کا پاس کرنا ہوگا تم غزر بدر میں شریک نہیں ہو سکتے یہ ہے ایفائیہ ہے اپنی جان کو خطر میں ڈال لیا اپنی فتح کو خطر میں ڈال لیا لیکن اہد پورا کرایا عزیز آمی قرآنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پورا مزاج وہ ایک محبت کا مزاج ہے اور اس محبت کے مزاج میں جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ اس قدر اندہ ہے اے کاش یہ محبت کا مزاج ہم لوگوں میں آ جائے پرہ لکھے لوگوں میں طالب علموں میں دانشوروں میں علماء کرام میں سب میں آ جائے کہ بات محبت سے کی جائے محبت سے منوائی جائے اور ماننے کو جینا چاہے تو محبت سے معذرت کی جائے اور نام ماننے کے باوجود بھی اشتراک عمل جاری لکھا جائے اختلاف کی باوجود محبت تو واقعہ کی جائے سکتی ہے ایکی قرآن مجید میں پرتے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَتُ وَلَا سَيِّدَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِيْهِ اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَاوَةٌ فَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ دیکھو نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ نیا کرو اس کا دفاع اس کا مقابلہ نیکی سے کیا کرو برائی کا مقابلہ برائی نہیں کر سکتی ہے برائی کا مقابلہ صرف نیکی کر سکتی ہے فَمَا اِدْفَعْ بِالَّتِيْهِ اَحْسَنُ اس کا جواب حسین ترین نیکی سے کیا کرو تو کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَاوَةٌ قَعَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو دیکھو پھر نتیجہ یہ نکلے گا نکلے گا کہ وہ شف جس کے تمہارے درمیان دشمنی ہے عذاوت ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا قرآن کہہ رہا ہے اور ایک اتنا دلچسپ واقعہ ہے جو میں حدیث میں ملتا ہے ایک عورت تھی بہت بدگو تھی یعنی زبان میں ایسا لچر پناہ ہوتا ہے بدگوئی ہوتا ہے کہ شریف آدمی ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کوئی سامنے اٹھے تھے تو ایک عورت تھی بدگوئی کیا کرتے ہیں اور کسی کو بخشتی بھی نہیں تھی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مقام ہوگا بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو ساتھ پر سے گزر تو حضور پر آوازہ کسنی ہے تو دیکھو یہ شخص کیسے بیٹھے کھانا کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھا رہا ہو غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھا مجھ سے بڑا غلام اور کون ہو سکتا ہے مجھ سے بڑا عبد اور کون ہو سکتا ہے اللہ باز نہیں آئی وہاں کہا چاہی اکیلی کھائی جاتے ہیں ہمیں تو نہیں کھلاتے آفرما ہے بیٹھو کھاؤ ساتھ بیٹھ گئی کھانی رہی تو اپنے گا کھاؤ اپنے ہاتھ سے کھلاو تو رجولت ملاحظہ فرمائیے آپ نے لقمہ لیا اور اس کے موں میں ڈالنا چاہا کہتے ہیں یہ نہیں یہ نہیں ہمیں تو اور کیا چاہیے وہ لقمہ جو تمہارے موں میں ہے یہ میرے موں میں ڈالو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چند کے بے انتہا باہیات ہے لیکن آپ اس کی ہر بات کو گوارہ کرتے گئے آپ نے اپنے موں کا لقمہ موں سے نکالا اور اس کے موں میں ڈال لیا اور ہم حدیث میں پڑھتے ہیں فَغَلَبَ عَلَيْهَا الْحَيَاءِ الْا مَوْدِ اس کے ساری بدگوئی ختم ہو گئی اور پوری زندگی اس پہ حیاء غالب آگی تو ایک بہ شرم اور بہ حیاء اور اکرم گئی لیکن ادھا بھی تو دیکھیں کہ حضور نے کس حد تک اس کو لیٹی چھوٹ دیا وہ جو کہتی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات مانتے چلے گئے اور آخر کار حضور کے اخلاق سے اللہ تعالی نے اس کو ہدایت اور اصلاح نسی فرما دی عزیزانِ قرآنی ہم اس موضوع کے گفتگو جاری رکھیں وآخر دعوانان الحمدللہ